کراچی میں شارع فیصل پر با اثر افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا مزید کو فائرنگ کرتے ہوئے ائرپورٹ کے علاقے میں داخل ہو گئے جس پر مہا موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے با اثر افراد کے خلاف قانونی کاروائی سے گریز کرتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید جانتے ہیں افضل خان سے دیکھئے مہنگی گاڑیوں میں سوار با اثر افراد کے درمیان فائرنگ کا واقعہ شارع فیصل پر پیش آیا تھا اور یہ دونوں افراد ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہوئے ائرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے جہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے ان افراد کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کیا تھا اور باقاعدہ حوالگی ریپورٹ کے اندر با اثر افراد درین خان محمد حسن اور مصطفیٰ کے نام بھی درج تھے ان کے تین سیکیورٹی گارڈ بھی حوالے کیے گئے تھے لیکن پولیس اس معاملے کو ابتداء میں چھپاتی رہی اور اب بھی پولیس نے اگر قانونی کاروائی کی ہے تو اس میں با اثر افراد کے خلاف کاروائی سے گریس کیا ہے سرکاری مدیت میں مقدمہ درس کر کے صرف سیکیورٹی گارڈ کو نامزد کیا ہے اور انہیں لوک اپ کر دیا ہے دوسری جانب پولیس حکام اس معاملے کے اوپر کوئی واضح موقف دینے سے بھی گریس کر رہے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ پولیس نے تحویل میں لے لی ہیں کیس اب انویسٹیگیشن پولیس کے پاس چل گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دگر پہلوں پر اس واقعے کی تحقیقات کریں گے لیکن سر درست بعض افراد میں سے نہ ہی کسی کی گریفتاری ظاہر کی گئی نہ ہی ان کے نام مقدمے کے اندر نامزد کیے گئے دوسری جی